کیوں آپ کے رشتے دار بار بار ایک ہی سوال مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کب سنا رہی ہو خوشقبری کب سنا رہی ہو خوشقبری اسے بھی پوچھتے ہیں سوائیاں تو آپ ان کی تسلی کیوں نہیں کروا دیتے بتا کیوں نہیں دیتے کہ کوئی نہیں ہے خوشقبری میں آپ کو بتا رہی ہوں بیعت یہ جان بوچ کے ہمیں تنگ کرنے کے لیے عذیت پہنچانے کے لیے کرتے ہیں سوال ورنہ خوشقبری بھی کبھی بتائی جاتی ہے وہ تو خوشبو بن کے سارے عالم میں خطبہ خود ہی پہل جاتی ہے اچھا سمیہ سمیہ پلیز رو تو مانکہ اگر شادی کے شنو میں میرا میسکارش ہوگی تو اس میں میرا کیا قصور ہے تب سے لے کے آج تک اگر ہمارے اولاد نہیں ہوتے اس میں میری کیا غلطی ہے ہر علاج محلج کرایا ہر کرا کی دوا دعا کرنی بکر جو میرے رب کی مرسی اس کے گھٹ دیر ہے اندھیر نہیں مجھے بھی رب سے امید ہے سمیہ تم بس نظرانداز کیا کرو دنیا کے سوال جواب تو نظرانداز کیا جا سکتے ہو بیت لیکن آپ کے بھائی بہن آپ کے بھائی بہن جو میرے سینے پہ تنز اور تحکیر کے تیر چلاتے ہیں وہ نہیں سہ جاتے مجھ سے میں بھی یہ سب سنتا ہوں لیکن تمہاری طرح گلہ پھاڑ کے نہیں رو سکتا آپ رو نہیں سکتے لیکن اپنے اندر کا غبار کسی نہ کسی بہانے مجھ پہ ضرور بھوک دیتے ہیں جائیے جائیے آرام سے سو جائیے آپ آپ مردوں کا کیا ہے؟ آپ مرد تو ویسے بھی بیوی کو ایک ڈسپن سمجھتے ہیں دنیا جہاں کا سارا گند مند اس کی سماعتوں میں انڈیل کے اس کی روح کو تفن زدہ کر کے خود دھلکے پھلکیوں کے سکون کی نیند سو جاتے اور بیوی اور بیوی ان آسو کے نمکین پانی سے خود کو مصفح کرنے کی کوشش میں زبا کر دیتی ہے فاغل ہوتی ہے اوراں فاغل ہوتی ہے موسیقی موسیقی